میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ میرے چینل کو بینہ سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں چینل سبسکرائب کرنے کی صورت میں دیفنیٹلی آپ کا فیڈبیک بھی مجھے ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بھی اپ ڈیٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ فیوچر میں ملتی رہیں گے اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو لیٹس ٹرائی اپل مائنم ہے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ گائز آئی فون تھرٹین یا آئی فون ٹویل ایس آئی فون کی نیمنگ سکیم کو لے کے کافی کنفیون ہے اس بار اور بہت زیادہ ریومرز ہیں کہ آئی فون تھرٹین کو تھرٹین کی بجائے ٹویل ایس کہا جائے گا اس کا نام یعنی کہ آئی فون ٹویل ایس ہوگا آئی فون ٹویل ایس مینی آئی فون ٹویل ایس پرو آئی فون ٹویل ایس پرو میکس پڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئی فون تھرٹین کے ہی نام سے پکارا جائے اب اس کے پیچھے کافی ریزنز ہیں کہ کیوں اس کو آئی فون ٹویل ایس کہا جائے تھرٹین نہ کہا جائے اور جو لوگ تھرٹین کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیوں اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کو تھرٹین کہا جائے تو سب سے پہلے تو ہم ٹویل ایس کی بات کرتے ہیں کہ ٹویلو ایس کے لیے آپ کو بتا ہے کہ آئی فون کی جو نیمنگ سکیم ہے وہ شروع سے ہی اس طریقے سے ہے کہ 3G کے بعد 3G ایس 4 کے بعد 4 ایس 5 کے بعد 5 ایس 6 کے بعد 6 ایس اور 7 کے بعد پھر ایپل نے تھوڑا سا اس ٹرینڈ کو چینج کیا تھا یعنی 7 کے بعد 7 ایس نہیں بلکہ آئی فون ایٹ آیا تھا اور اسی سال 2017 میں ایپل کا جو ایک سپیشل ایڈیشن میں موڈل تھا یعنی کہ آئی فون 10 جس کو بہت سارے لوگ X کہتے ہیں تو آئی فون 10 ریلیس کیا گیا تھا 2017 میں پھر 17 کے بعد جب 18 میں 10 ایس آیا یعنی پھر وہی والی جو پرانی ٹرینڈیشن تھی اسی کو کانٹینیو رکھا 10 ایس آیا پھر 11 آیا اور 11 میں پھر وہی بات آگی کہ 11 کے بعد پھر 11 ایس نہیں آیا بلکہ 12 کی لائن اپ شروع ہوگی اب اس کی ایک لوجیکل ریزن یہ تھے کہ 12 کے چار نئے موڈل تھے جس میں 12 مینی 12 12 پرو اور 12 پرو میکس تھا اب اسی لائن اپ کو اگر کانٹینیو رکھا جائے تو یہ ایک لوجیکل ریزن بنتی ہے کہ یہ 13, 13 مینی, 13 پرو اور 13 پرو میکس ہونا چاہیے لیکن مارکن میں اب ایسی ریومرز ہیں کہ اس کو 13 کی بجائے 12 ایس کہا جائے اب اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ یہ اس سال جو ایپل جو ہے وہ میجر کوئی ڈیزائن چینج نہیں دے رہا جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی سیم ڈیزائن میں ذرا ایڈوانسٹ فیچر یا ایک مائنر کہلیں جو انٹرنل ایمپروومنٹ کے ساتھ موڈل ریلیز کیا جاتا تو اس کو ایس کا نام دے دیا جاتا تھا یعنی پاسٹ میں اسی طرح ہوتا ہے تو یہاں بھی بھی 12 کی جو لائن اپ اس سال ریلیز کی جاری ہے وہاں پہ آپ کو ایمپرووڈ کیمرا بیٹر ڈسپلی جبکہ وہی ڈیزائن وہی موڈل جو پچھلے سال ریلیز ہوئے ہیں وہی سائزز ہوں گے یعنی وہ ساری کا سارا جو ایکسٹرنل جو اس کا ہے وہ ساری کا سارا باڈی سٹائل وہی ہوگا تو اس کو کیوں نہ ہم 12S کے نام سے پکاریں تو یہ ایک ریزن اس کے پیچھے ہے کہ اس کو 12S کی لائن اپ کہا جائے کیونکہ یہ S موڈل ہے S ریلیز ہے یہ کوئی میجر ایمپروومنٹ یا میجر کوئی اس میں چینجنگز نہیں ہے تو اس کو 12S کی سیریس سے کہا جائے لیکن اب اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ پچھلے دنوں سننے میں آ رہی تھی کہ 13 کے نام سے یعنی نمبر 13 سے لوگ گھبرا آ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سپر سٹیشنز ہیں کہ 13 کا جو ہنسہ ہے وہ تھوڑا مبارک نہیں سمجھا جاتا منحوس سمجھا جاتا ہے 13 کی ڈیٹ کو لوگ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے اور فرائی ڈے تھرٹین تھا آپ کو پتا ہے بہت ایک مشہور وہ بھی ایک ہورر مووی بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں جی کالی بلی رستہ کار دے گی تو یہ ہوتا ہے بدھ والے دن یہ نہیں کرنا لیکن ہم بات کر رہے ہیں نمبر 13 کے بارے میں تو 13 سے بھی لوگ اس واجہ سے گھبرا رہے ہیں کہ آئی فون 13 کا جو نام ہے یہ تھوڑا اچھا نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایپل کو اس کو سکپ کر دینا چاہیے یعنی اس سال ایپل کو 13 کی بجائے 12S کی لائن اپ کو ریلیز کرنا چاہیے یعنی 12S کے نام سے اس کو ریلیز ہونا چاہیے آئی فون کو لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر ایپل نے 13 کے نمبر سے اگر اتنا گھبرانا ہوتا یا اس کو سکپ کرنا ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایپل نے آئی او اس 13 میں ریلیز کیا یعنی نمبر 13 تو پہلے بھی آ گیا اس کے علاوہ A13 بائونک چپ بھی ایپل نے ریلیز کی تھی یعنی وہاں پہ ایپل نے نمبر 13 کو سکپ نہیں کیا یعنی ایپل نے اس چیز کو نہیں سمجھا یعنی اس کو سکپ کر دینا چاہیے یعنی اس کے پیچھے جو بھی سوپر سٹیشن ہے یعنی اس کا بیک گراؤن ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ایپل جو آئی فون کی جو نئی سیریز ہے یعنی 2021 میں جو ریلیز ہوگی اس کو 13 سے ہی پکارے گا یعنی اس کا نام جو ہوگا وہ 13 سیریز ہی ہوگی آئی فون 13, mini, 13 pro اور 13 pro max اور میرے point of view سے بھی logical یہی نام بنتا ہے اور یہ simple بھی ہے consumer کے لیے اس کو یعنی کہ سیدھے سیدھے آپ کو پتا ہے کہ چار نئے موڈل ایپل نے جو 2020 میں ریلیز کیے تھے آئی فون 12 سیریز کے نام سے ویسے ہی چار موڈل آپ کو آئی فون 13 کے نام سے اس سال 2021 میں دیکھنے کو ملیں گے سو 12S والی اور اور نمبر 13 والی جو سٹوری ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے گائز اس کے علاوہ ایپل کی نیمنگ سکین کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ ایپل کی جو نام ہوتے ہیں یہ simple نام نہیں ہوتے ہیں بہت لمبے ہوتے ہیں ایون کہ ان کو ملکہ کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آئی فون 12 pro max اور بہت سارے لوگ اس کو پھر اچھے سے pronounce نہیں کرتے یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ کونسا موڈل ہے کس نام سے اس کو لیا جائے یعنی پرو کونسا موڈل ہے سیمپل کونسا موڈل ہے بہت سارے لوگ آئی فون ٹین ایس کو آئی فون ٹین ایس میکس کو آئی فون میکس بولتے ہیں یا ایکس میکس بولتے ہیں یعنی نیمنگ کے اوپر کافی زیادہ konfusionز ہیں تو یہاں پہ میں بھی خود یہ چاہتا ہوں یا میری بھی یہ سجیشن ہے کہ ایپل کو اپنے نام جو ہیں وہ کافی سیمپلی فائیڈ وے میں موڈل کے نام رکھنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایک فائنل کنزیومر کے لیے بہت آسانی ہو کہ وہ پروڈکٹ کو لیتے وقت اتنے کنفیوز نہ ہو ان کو پتا پروپرلی پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو موڈل خریدنے جا رہے ہیں وہ کونسا موڈل ہے اور نیمنگ کے اوپر اٹلیس ان کو کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے صرف لوگوں پہ آگیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ شاہد اس سال یا اگلے سال کے جو فون ہے اس میں اپنا اپنا اپل لوگو ہی نہ ختم کرتے حالانکہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ اوویسلی وہ ایک ٹریڈ مارک ہے کمپنی اپنے ٹریڈ مارک کو اپنی پروڈکٹ سے کبھی بھی ریموو نہیں کرتی بر جو اپل کا سٹائل ہے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے پروڈکٹ کے اوپر اتنے سمپلیفائیڈ وے میں اس کو پریزنٹ کرتا ہے کہ سمٹائم وہ لوگوں کے لیے کنفیوزن بن جاتے ہیں کہ موڈل کون سا ہے یعنی آپ لیٹرلی اگر آئی فون ٹین یا ٹین ایسا آپ نے ہولڈ کیا وہ سیم کلر میں آت تو آپ ایکسٹرنلی اس کو دیکھ کہ اتنا زیادہ فرق کریٹ نہیں کر سکتے مطلب کر ہی نہیں سکتے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اس میں ٹین کون سا ہے یا ٹین ایس کون سا ہے می بھی اس کے ویٹ میں تھوڑا بہت فرق ہو جس کی وجہ سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں سو یہ جو چیزیں ہیں ایپل کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے اپنے نیمز کو اس طرح سے مارکٹ میں لانچ کریں کہ جو فائنل کنزیومر ہے جو آپ کی جو فائنلی پرادرکت خریدتا ہے اس کے لیے یہ کافی آسانی ہو گائز اس کے علاوہ آئی فون ٹرٹین آئی فون ٹلو ایس چلے جو بھی ہے اس کے بارے میں اس کے فیچرز کے بارے میں میں کافی ڈیٹیل ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک آپ کو دے دوں گا اس میں کافی آثنٹک جو فیچرز اس سال ایپل ریلیز کر رہا ہے اپنے آئی فون ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی جو لائن اپ ہے اس میں آپ وہ بھی دیکھے گا اور اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی کمال کی جو چیزیں ہیں نئی آئی فون کی جو لائن اپ ہیں اس میں آ رہی ہیں اب گائز اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا نمبر تھرٹین واقعی ایسا نمبر ہے جس سے ہمیں گھبرانا چاہیے یا تھوڑا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامبارک ہے منحوس ہے یا اس کے پیچھے اس طرح کی جو کانوٹیشن جڑی ہوئی ہے کہ یار ایسے ہو جائے گا یا یہ صحیح نہیں رہے گا ایپل کے لیے یا خریدنے والوں کے لیے ایون کے جو لوگ کسٹمرز ہیں جنہوں نے فائنلی ایپل سے فون یعنی خریدنا ہے ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اس کا ضرور رپلائی کروں گا اور آپ کے انٹرسٹنگ رپلائی دیکھ کہ مجھے بہت اچھا لگے گا سو گائز ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اچھا لگا ہو تو اس کو فائنلی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں پھر ملقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس